احبودہ الناس والحجارت علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یاسون اللہ لا یاسون اللہ ما عمرهم ویفعلون ما یؤمرون حضرات سورة التحریم کی آیت نمبر چھے اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہیں اے ایمان والوں کو انفوسکم و اہلیکم نعرہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے بچالو وقودہ الناس والحجارہ جس کا اندن انسان اور پتھر ہیں علیہا ملائکت غلاظ شداد جس پر تندخو سخت گیر فرشتے مقرر ہیں لا یاسون اللہ ما عمرهم اللہ تعالیٰ کہ وہ کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ویفعلون ما یؤمرون اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں اہل ایمان کو دو باتوں کا حکم دیا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و ایال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اہل و ایال سے مراد بیوی بچے ہیں انسان اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و ایال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا پابند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا و انذر اشیر تقل اقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو کمبے قبیلے برادری کو اکٹھا کیا اپنے گھر والوں کو بھی اکٹھا کیا اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہا اے حاشم کے بیٹو انکزو انفوساکم من النار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو اے قاب بن لوئی قبیلے کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو اے میرے چچا عباس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو اے میری پوپی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو اور آخر میں اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا فاطمہ تو انکیزی نفسکی من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیع اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو اللہ کے مقابلے میں کل قیامت والے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کمبے قبیلے برادری کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا اعلان فرمایا انہیں بھی بچانے کی کوشش کی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہا حضرات جس جہنم سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے اہل و ایال کو بچانا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانا ہے وہ جہنم ہے کیا اس میں کس طرح کی عذاب ہیں آج اس موضوع پر مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جہنم کے چند عذابوں کا ذکر کیا جائے گا مقصد یہ ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے عملی طور پر میدان میں آ جائے اور وہ کام کرنا چھوڑ دے جو انسان کو جہنم کی آگ میں لے جا سکتے ہیں سب سے پہلے جہنم کا جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے جہنم کی جو آگ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ گرم ہے انہتر درجے زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ اور اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا نار اللہ الموقادہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے اللہ تی تتالیو علالعفعدہ جو دلوں تک جا پہنچے گی انہا علیہم مغصدہ بند کی ہوئی آگ ہے فی آما دم ممددہ لمبے لمبے ستونوں والی آگ ہے بڑے بڑے شولنوں اور ستونوں والی جہنم کی آگ ہے نارن حامیہ بڑکتی ہوئی آگ ہے نارن تلزہ آگ کی لپٹ اور دنیا کی آگ جلا دیتی ہے راک بنا دیتی ہے جہنم کی آگ ایسی آگ اللہ نے بنائی ہے ایسی آگ تخلیق کی ہے وہ آگ جلائے گی مگر زندگی کا خاتمہ نہیں کرے لا تبقی ولا تذر سورہ مدسر آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ نے فرمایا لا تبقی نہ وہ جان لے گی ولا تذر نہ جان چھوڑے گی دنیا میں کسی کو آگ لگ جائے وہ بھاگتا ہے پانی کی طرح بھاگتا ہے لوگوں سے کوئی مدد کے لیے بولاتا ہے لوگ اس کی آگ بجا دیتے ہیں جہنم کی آگ ایسی آگ ہے نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی اس سے انسان بچ نہیں سکے گا بھاگ نہیں سکے گا لا یموت فیہا ولا یحیہ اس آگ میں نہ انسان زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا لا یموت فیہا ولا یحیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس آگ کو مسلسل بڑکایا جا رہا ہے قیامت تک اس آگ کو بڑکایا جاتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا سعی بخاری شریف میں ہے خواب میں آپ نے ایک انتہائی بدصورت اور مکرو شخص کے آدمی کو دیکھا جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اسے بڑکا رہا تھا اس کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر اسے بڑکا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا انہو مالکن خازن جہنم اس کا نام مالک ہے یہ جہنم کا داروگا ہے جب اسے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ جہنم کی آگ کو بڑکاتے رہنا ہے اور جہنم کی آگ کو مسلسل بڑکایا جاتا رہے گا قُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَا هُمْ سَعِیرَا سورہ بنی اسرائیل کی ستانوے نمبر آیت نے فرمایا جہنم کی آگ جیسے ہی دیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بڑکا دیں گے اور وہ آگ کیسی آگ ہے جس آگ کا ایندن انسان اور پتھر ہیں یعنی انسانوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا تو اس آگ کی شدت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ آگ اور بڑک اٹھے گی جہنم کی جو آگ ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بعض لوگوں نے لکھا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر دنیا کی آگ کا کمز کم درجہ حرارت دو ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت ایک لاکھ اٹھیس ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہو گرمی کی شدت ہم برداشت نہیں کر سکتے چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے درجہ حرارت بڑھتا ہے لوگوں کی اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگ اور گرمی کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اس گرمی کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی جو آگ ہے جس کی اندازے کے مطابق ایک لاکھ اٹھیس ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا اس آگ میں انسان کی کیفیت کیا ہوگی جو آگ جلائے گی ضرور زندگی کا خاتمہ نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے یہ جو دنیا کے اندر گرمی ہے دنیا کے اندر جو سردی ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے جہنم سانس لیتی ہے جب سانس باہر نکالتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے جب سانس اندر کھینچتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے دو سانس لینے کی اجازت دی اللہ رب العزت نے جہنم کو جب جہنم کی سانس لینے سے پوری دنیا میں اتنی گرمی ہو جاتی ہے اس جہنم کی کیفیت کیا ہوگی اس کے سانس اندر لینے کی وجہ سے سردی اتنی زیادہ جائیں ایسے علاقوں کے اندر سیاہ چین کے اندر کتنی سردی ہوتی ہے اس کے سانس اندر لینے کی وجہ سے اتنی سردی ہوتی ہے جہنم کا ایک حصہ جہاں آگ ہے ایک حصہ وہ ہے زمحری جہاں سردی ہے سردی کا بھی عذاب گرمی کا بھی عذاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم کے بارے میں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم ہنسنا چھوڑ دو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہی اللہ کی قسم لو تعلمونا ما آلمو لزہقتم قلیلا ولبقیتم کثیرا اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو زیادہ روو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے رونا زیادہ ہو جائے وما تلززتم بن نسائی علی الفرشات اور بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا تم چھوڑ دو وَلَا خَرَجْتُمْ جو عذابوں کے بارے میں میں جانتا ہوں تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم سہراؤں اور جنگلوں میں نکل اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں الترغیب والترہی میں یہ روایت موجود ہے سہی حدیث ہے غور سے سنیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ مِئَةُ أَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی کے اندر ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ ہوں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ سُمَّ تَنَفَّسَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ لَا أَحْرَقَهُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک جہنمی ہو ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگ ہو ان میں ایک جہنمی ہو وہ جہنمی صرف سانس لے سُمَّ تَنَفَّسَ وہ صرف سانس لے اس کی سانس میں اتنی گرمی ہوگی اتنی حرارت ہوگی کہ اس مسجد میں ایک لاکھ اور اس سے زیادہ لوگ سب کو وہ جلا دے گی مسجد بھی جلا دے گی جہنمی کا سانس اتنی اس کے اندر حرارت ہے ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگ اس کی حرارت کی وجہ سے مر جائیں گے اس جہنم میں انسان کی کیفیت کیا ہوگی یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے ہم سب روزے سے ہیں اور تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ روزے میں کی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے جمعہ کا دن ہے روزے سے ہیں سب مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بڑے بھی ہیں یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی ہمارے اہل و ایال کو ہمارے والدین کو ہمارے بہن بائیوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرد تین مرتبہ دعا کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تین مرتبہ صبح شام جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے جہنم اس آدمی کے لئے اللہ سے دعائیں کرتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے اے اللہ اس آدمی کو مجھ سے بچا کر رکھا اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے اے اللہ ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم شدید غصے میں ہوگی اور اللہ پھر اسے لگامیں ڈال دے گا ستر ہزار لگامیں جہنم کو اللہ رب العزت ڈال دیں گے اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑیں گے چار عرب اور نوے کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر ہشر کے میدان میں لائیں اور جب وہ ہشر کے میدان میں آئے گی اِذَا رَأَتْهُمْ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِیرًا سورہ فرقان کی بارہ نمبر آیت ہے جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا چلانا سن لیں گے ہر کافر ہر آدمی جہنم کا غصے سے چیخنا چلانا سن لیں گے اور سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب جہنم غصے سے جرجری لے گی تمام مکرب فرشتے جہنم جب چیخے گی چلائے گی غصے اس کا اظہار کرے گی تمام مکرب فرشتے اور یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ کے آگے گر جائیں گے اللہ سے معافیہ مانگے گے جہنم سے پناہ طلب کریں گے حتی انہ ابراہیم تفسیر ابن کسیر میں ہے انہ ابراہیم لا یجسو علا رکبتی ویقول ربی لا اسعلک اليوم الا نفسی ابراہیم علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر گٹنوں کے بال زمین پر گر پڑیں گے اور کہیں گے میرے رب مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اللہ کے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں ربی اسعلک اسعلک اليوم الا نفسی اے میرے رب آج میں تجھ سے اپنی ذات کی سلامتی کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا اور جہنم ہم نے مزاق سمجھ رکھا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں روزے نہیں رکھتے نماز نہیں پڑھتے اللہ کا بلاوہ آتا ہے نماز کی طرف آجاؤ اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اپنا کاروبار سجا کر بیٹھے رہتے ہیں اور جہنم سے بچ نہیں سکو گے جو بندہ اللہ کا حکم نہیں مانتا اور ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا قیامت تک کے لئے راندہ درگاہ کر دیا اللہ رب العزت نے اور ہم روزانہ کتنے اللہ کے آگے سجدے نہیں کرتے اللہ کے آگے نہیں گرگڑاتے روزے نہیں رکھتے محض کاروبار کے لئے کہ کاروبار کریں یا روزے رکھیں نمازیں پڑھیں یا کاروبار کریں یہ اللہ نے کوئی عذر قبول نہیں کرنا اور جہنم کے اندر کھانا کھانے کو کیا ملے گا اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوم تَعَامُ الْعَسِيب زکُّوم کھانے کو دیا جائے گا گناہگاروں کا کھانا ہے کل مہن تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا پگلے ہوئے تنبے کی طرح ہوگا یغلی فی البتوٹ پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا کہ غلی الحمیم جس طرح گرم پانی کھولتا ہے یہ کھانے کو دیا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ أَنَّ قَتْرَتَمْ مِنْ زَقُّوم قُتِرَتْ فِي الْعَرْضِ لَأَفْسَدَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الدُنْيَا مَعِيشَةَهُمْ اگر دھوہر کا زکُّوم کا ایک قطرہ ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے تو پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں اشیاء خور و نوش ہیں ان سب کو تباہ و برباد کر دے فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ تَعَامُهُ اور جس کا کھانا زکُّوم ہوگا اس کا کیا بنے گا ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے تو اشیاء خور و نوش کو تباہ کر اور پھر جہنمیوں کو پینے کے لیے غساک غسلین جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ پینے کو دیا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ أَنَّ دَلْوَمْ مِنْ غَسَاک جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا اس کا لَوْ أَنَّ دَلْوَمْ ایک ڈون زمین پر گرا دیا جائے دلون کہتے ہیں دس سے بارہ لیٹر کا جو برتن ہے اتنا اگر زمین پر گرا دیا جائے لَأَنْ تَنَ اَحْلَدْ دُنْيَا تو پوری دنیا کو پوری مخلوقات کو بدبودار کر پوری کائنات بدبودار ہو جائے اگر اس کا ایک دلو ایک دس بارہ لیٹر کا برتن زمین پر گرا دیا جائے یہ جہنم ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیسے بچانا ہے اللہ کے حکامات کی پبندی کریں اللہ کی نافرمانی سے بچیں نماز کی پبندی کریں روزے کی پبندی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے زہزہ اللہ وجہہ عنی ناری سبعین خریفہ اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سال کی مصافت جتنا دور کر دے اور روزے رکھیں شرق سے اپنے آپ کو بچائیں کسی مسلمان کا حق نہ کھائیں کسی بہن کا کسی بائی کا حق نہ کھائیں کسی کے ساتھ فراد نہ کریں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں دو باتوں کا خصوصاً خیال رکھنا ہے ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اور دوسرا کسی بائی کا حق تلفی نہیں کرنی کسی کے حق کو غصب نہیں کرنا یہ دو کام کریں اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے بچا لے گا اللہ کی حکامات کی پبندی کریں ہم نے مزاق سمجھ رکھا ہے اور جہنم کی ایسے ایسے عذاب ہیں کہ انسان ان کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کر نہیں پڑھتے قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں غور و فکر کریں اور دیکھیں اللہ رب العزت نے جہنم کی عذابوں کے بارے میں کیا کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں اور اللہ رب العزت نے فرمایا جہنم کے اندر کتنی گرمی ہوگی کتنی حرارت ہوگی وہاں پر پیاس جہاں گرمی لگتی ہے ہمیں پیاس لگتی ہے ہم بار بار پانی پیتے ہیں جہنمی پانی مانگیں گے اور پانی ان کو کھولتا ہوا گرم کھولتا ہوا جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے اور جب وہ پانی اپنے موں کے قریب لائیں گے تو یہ جلد جو ہے یہ اتنی اس کے اندر حرارت اتنی گرمی کی شدت ہوگی کہ یہ جلد گل سڑ کر وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے اور نہ صرف یہ پھر وہ زبردستی انہیں اسے پلایا جائے گا اسے موں کے ذریعے بھی پلایا جائے گا اس کے سر پر بھی انڈیلا جائے گا خضوہو فاتلوہو الہ سوائل جہیب حکم ہوگا پکڑ لو اسے اور گسیڑتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جاؤ سُمَّ سُبُّو فَوْقَ رَعَسِهِ مِنْ عَزَابِ الْحَمِيمِ پھر انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اس کے سر پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دو زُقْ اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْقَرِيمِ اللہ فرمائے گا چکھلے مزے دنیا میں بڑا تو معزز بنا پھٹا تھا بڑی تیری عزت تھی اب اس جہنم کی آگ کا مزہ چک لے جب وہ گرم کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ اندر کی ساری چیزیں جو ہیں کلجہ دل انتڑیاں جو ہیں ان کو گلا کر گل سڑ جائیں گی اور پیٹ کے رستے باہر آج اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور جہنم کیا کیا بتاؤں لباس بھی جہنم کی آگ کا بستر بھی جہنم کی آگ کا آگے بھی آگ پیچھے بھی آگ دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ اور جہنم کی آگ کا لباس اور وہاں انسان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ اس سے محفوظ رکھے اور میرے بھائیو سب نے مرنا ہے اور کچھ پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلے جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کسی وقت بھی بھلاوا آ سکتا ہے اور مرنے کے بعد یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے تیسرا اور کوئی مقام اب آپ پر ہے آپ ایسے عمال کرتے ہیں جو جہنم میں لے جاتے ہیں یا ایسے عمال کرتے ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں آج آپ کو جہنم کے عذابوں کے حوالے سے مختصرا بتایا ہے اس پر کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں جہنم کے عذاب کیا کیا ہیں کس طرح کے ہیں لیکن ایک جمعے میں ہی اگر آپ سمجھدار ہوئے عقل والے ہوئے آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی ہم نے اللہ کی رسول کی نافرمانی وہ کہہ دیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی رسول کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ اور اس کے حکامات کی پبندی کرنی ہے اور ایسے عمال کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت خوش ہو کر اپنی رحمت سے جہنم سے بچا کر جنت میں داکھو جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا